میں ایک دیکھا تقریر کر رہا تھا تو ان کے پانچ چھے معلومی کتابوں کی گھریاں گا کر آ رہے مجمع بہت تھا دو دفعہ گر گئے میں نے سپیکر پر اعلان کیا بھی راستہ چھوڑ دو علماء حضرات علم کے بوش سے گر رہے ہیں جہاں قریب آ جائے قریب آ گیا جہاں دروازہ ہے تقریر بن کرو مناظرہ ہوگا اپنی بن کرو مناظرہ ہوگا یہ بہت اچھا یہ دس پدر میں مزول سمیت رہتا ہوں پھر مناظرہ کرنا پھر مناظرہ ہوگا تیرے ساتھ نہیں کرنا تو پرامری سکول کا ماسر ہے میں نے کہا کسی حدیث میں ہے کہ پرامری سکول سے مناظرہ جائے دیں تو مجھے دکھا دو پھر میں مولی سابان کی مناظرہ دوں گا کہ آپ مناظرہ کریں مجھے تو حدیث کا آپ نے مناظرہ کر دیا میں نے کہا میں تو پرامری سکول کا ماسر ہوں آپ کون ہے میں شاہب الحدیث ہوں بسم اللہ ذرا نباز زور کی رکھتیں سنائیں کیا پھنچا میں نے وہ سارے اپنے ساتھی حیران یہ آخر مجھے پرامری سکول کا ماسر نکلا کیونکہ زور کی رکھتے تو پرامری جب آپ میں پھنچ جاتے ہیں لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ پرامری بھی نہیں پڑے ہوئے اب وہ کہتا ہے چار سننٹ چار پرد دو سننٹ انسا زرہ گونچی سنا دے سب سننے میں نے کہا بھی دیکھو یہ رکھیں بتائیں ہیں چار سننٹ چار پرد دو سننٹ انسا چار کے ساتھ سننٹ کا لفظ حدیث میں بکھا آپ نے اپنے عقیدے کو مطابق بارہ حدیثوں کے خلاف بتایا ہمیں کیونکہ حدیثوں میں لفظ تتوہ نارہ آئے تتوہ نفل کو کہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں سننٹ میں دوبارہ سناتا ہوں چار نفل چار پرد دو نفل سارے لوگ ہنس پڑے کہ یہ نہیں رکھتے آگئے کہیں اب وہ ساتھ دو گیرمو کر لے دی تھے کہ ایک جلد اسے لپکا پرانے پاک اٹھا کو اس کے سار پر لگ کہ ماری صاحب یہ تیرے سار پر پرانے نیچے پاؤں کے نیچے مسجد ہے تو ہمیں کہ تو بتاتا رہا چار سننٹ چار پرد دو سننٹ اور آپ کہتا ہے چار نفل دو چار پرد دو نفل سنتیں کہاں گئی میں نے کہاں پہی ابھی تو پہلا سوال ہے میں نے کہاں سنتیں کہاں سنتیں گئی دوسرا سوال ہوا تو پرد بھی جائیں گے نیچے دیکھیں ان کا علم کتنا ہے اب وہ کہتے یہ جو ہمیں پہلے چار سنت چار پرد دو سنت کہاں سے بتایا تھا بیتی دیبر سے اچھا ہمیں کہتا ہے بیتی دیبر غلط کتاب ہے اور جب مسرام پہوچیں تو بیتی دیبر سے بتاتا ہے ہمیں بہت ہوتا ہے وہی سے مار گئے واتت بک خلش کر صدق وفاک بکر علماء دیوبند علماء دیوبند